مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اور دانش میں بہت بڑے ہیں یہ برلے صغیر میں کچھ خاندان ہیں جو چار پانچ سو سال سے جو دانش کے حوالے سے اور آگہی کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے اور فقر کے حوالے سے اپنی ایک منزلت رکھتے ہیں اور نہ صرف برلے صغیر میں بلکہ برلے صغیر سے باہر بھی یہ جو آپ ساری اسلامی دنیا میں فساد دیکھتے ہیں اس کی بنیاد ان کے دادا نے رکھی تھی یہ جو درس نظامی آپ سنتے رہتے ہیں درس نظامی والے ملہ نظام الدین علیہ الرحمہ بارمیاں کے جدعالہ تھے اور جو ان کے صاحبزادے تھے ملہ قطب الدین جو سحالہ سے شہید وہاں ہوئے اور ان کو عثمانیوں نے شہید کیا اور وہ وہاں سے اس زمانے میں بھی اس طرح کے فسادات ہوتے تھے اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو شہید کیا اور وہاں سے سحالہ سے یہ جلت کر کے لکنو آگئے اور لکنو میں ان کا خانوادہ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نسل ایسی نہیں ہے ان کے بزرگوں کی جس میں دو چار دس بڑے فقیح معارق تصوف کے بڑے لوگ موجود نہ ہوں اور بارمیاں شہید ہیں مگر ان کی شہادت کا عنوان ذرا مختلف ہو گیا ہے اور اہل کراچی جانتے ہیں کہ کس کس حربے سے شہید ہوئے ہیں اور کس کس طریقے سے دیئت ہم لوگوں نے وصول کیا یہ محمود جمال بیٹھے ہوئے ہیں محمود جمال نے فلمیں بنائی ہیں بی بی سی کے لیے اور دوسرے چینلز کے لیے انگریزی میں شیئر کہتے ہیں اردو میں سوچتے ہیں باقی تمام کام انگریزی میں کرتے ہیں اور انہوں نے بہت میں نے ان کو بحثیت شاعر کیا ان کا انگریزی کی چھوٹے چھوٹے دو تین مجموعے آئے اور ایک تو وہ انگریزی ہم آہ وہ لوگ بولتے ہیں جو ہم ہم تو خیر اس سے بھی ایک پستر درجے کے آدمی ہیں اردو میڈیم سے بھی جو ایک قصہ پیچھے ہٹا ہوا ہوتا ہے مگر یہ ان لوگوں ہیں جن کی انگریزی آہ یہاں بہت سے ایسے لوگ میں دیکھ رہا ہوں آہ تشریف فرما ہے جو آہ یعنی ممکن ہے کہ یہ بات بری سمجھی جائے کہ انگریزوں کی طرح انگریزی بولتے ہیں مگر یہ کہ بول سکتے ہیں وہ بول سکتنے پر قادر ہیں محمود کے ساتھ میں نے برطانیہ کے قیام کے زمانے میں کبھی کوئی آہ پاکستانی ہندوستانی لڑکی نہیں دیکھی جب بھی ان کو دیکھا تو انگریزوں کے درمیان پایا اور اسی زمانے میں بہت ہی کمسینی کے زمانے میں انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا اور وہ یہ تھا کہ جب پینگوین والوں نے ایک آپ سب جانتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک اپنا اشاعتی سلسلہ شروع کیا تھا کہ دنیا کی مختلف زبانوں کے عدب کو انگریزی میں منتقل کیا جائے تو ہمارے دوست اور محمود کے دوست عبداللہ العزری تھے بہت ہی اچھے عربی کے شاعر اور یمن کے وہ رہنے والے تھے اور لندن یونیورسٹری میں پڑھتے بھی تھے وہ بھی اور ان کی بیگم صاحبہ بھی انہوں نے کیا تھا آہ عربی کا کی جدید شاعری کا ترجمہ اور انتخاب اور اس کا اور محمود میان نے اس وقت پینگوین کی انتھولوجی آف اردو لٹریچر آہ چھاپی تھی اور بہت ہی جلدی وہ وہاں آہ فروغت ہوئی اس کو کئی ایڈیشنز چھاپے مگر پینگوین کیونکہ اس ملک ہمارے ملک میں کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہے شاید آہ کتابیں چھاپنے کی تو اب وہ یہاں نہیں ملتی تو یہاں کسی اور نام سے انہوں نے دوبارہ اس کی شاعر ہو گئی ہے پچھلے دنوں ایک ایسا مارکت الارہ کام انہوں نے کیا پچھلے دنوں انہوں نے ایک بہت ہی مارکت الارہ کام کیا کہ انہوں نے انہوں نے جو اسلامی تہذیب اور تاریخ کے جو بڑے تصوف کے شہرہ ہیں ان کی انتھالوجی ایڈیٹ کی اور یعنی بڑی محنت کا کام ہے بظاہر تو جمع آوری کا کام ہے کہ ادھر سے کوئی چیز اور ادھر سے کوئی چیز اور اس کا ایک مجموعہ بنا لیا مگر محمود بیہ نے بڑی محنت کیا ہے اور یہ ان کے بس کا اکیلا کام تھا نہیں انہوں نے اپنے جد بزرگوار سے ضرور مدد لی ہوگی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا جو نام ہے حسرت مہانی جو تھے وہ ان کے خانوادے میں مرید تھے اور جو ان کے جب ان کی ان کا انتقال ہوا تو وہ ان کے دادا کے جہاں قبر ہے مولوی انمار کا باغ اس کو کہتے ہیں ان کے قدموں میں ان کو دفن کیا گیا اور مولوی عبدالبہاب مولانا عبدالرزاق سبقت اللہ شہید بڑے بولانا عبداللہ اوپر بہت ان کے ہاں بڑے لوگ گزرے ہیں کسی تراجم والے بہت گزرے ہیں یعنی مہاتِ کتبِ فقہِ عربی وہ ان کے ہاں مرتب ہوئیں تو اب یہ ان کو انگریزی زبان و عدب کا چسکہ ہے اور آپ کہہ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں حیثہ ہے اور اسی اسی میں لگے ہوئے ہیں ابھی حال میں انہوں نے فیض صاحب کا بھی ترجمہ کیا ہے اور جس آدمی نے انگریزی نہیں پڑھی ہے اس پر آج کل یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ ضرور فیض کا ترجمہ کر رہا ہے اور جو جتنا جو جتنا کم غالب کو سمجھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ غالب پر گفتو کر سکتا ہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں غالب پر گفتو کرنے کے لیے تو میں نے یہ اس لیے کہا کہ شمیم بھائی یہاں بیٹھے ہیں تو غالب کے شہر سے آئیں شمیم بھائی جوان آدمی ہیں مگر ہمارے لیے تو یہ استادوں کی منزلوں میں ہیں ہم نے ان کی تنقید اور ان کی تحریریں پڑھ کے بہت سیکھا ہے اور اس وقت جو پاکستان ہندوستان میں ہندوستان پاکستان میں تو اللہ نے تنقید پر سیاست کی طرح بہت ہی عذاب ڈھائیوہ ہے اور ایسے نقاد اب ناپید ہو گئے جو جن کو آپ جن کا آپ ذکر کر سکیں مگر ابھی ہندوستان کی جو تنقید ہے وہ صحیح معنی میں آپ اس کا اس کا اعتبار قائم جن لوگوں نے کیا ہے اس میں شمیم حنفی ہیں ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ یہ ابھی تک آ جاتے ہیں وہ جو دونوں اور بزرگ ہیں ان کو آپس میں جھگڑا کرنے سے فرصت نہیں ہے چنانچہ شمس الرحمان فاروقی آ جاتے ہیں مگر ان کی صحت خراب ہے گوپی چندہ رنگ کبھی کبھی دھر آتے ہیں آج طبیعت ہماری خوش بہت ہے ہم نے انتظار بھائی کو کی خبر تو خیر پہلے سے پڑھ رکھی تھی مگر جس طریقے سے اردو والوں میں ایک اللہ نے بخل کا مرض بہت بہت دیاوا ہے اور حرام ہے اس پر کہ اپنے صاحب جوہر کا اور صاحب ہنر کا اطراف بیسے کرے جیسے کرنے کا ہے اور ہم نے انتظار بھائی کو دیکھا ہے ہم نے انتظار بھائی کو پڑھا ہے ہم نے ان کی قدم بوسی کی ہے ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں ان کی منزلت کا ذکر ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے اور ہم اس وقت بھی کرتے تھے جب ابھی ذکر نہیں ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے سلامت رکھے ہمارے لیے عزت کی بات ہے کوئی انتظار بسم اللہ باجی جواد یہاں بیٹھے ہیں شب بظاہر ان کو دو شوق ہیں ایک تو یہ کہ کھانا اچھا کھاتے ہیں اور غالب کے عاشق ہیں یہ جو دو آدمی غالب کے اشاق ہیں ان میں اسے مجھے ایک صاحب سے بہت چڑھے اور اس وجہ سے میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں وہ بزرگ ہیں اور کسی مطالبے کے بغیر وہ آپ کو غالب کا کوئی ایسا شیر سنا دیتے ہیں جو جس کا وہاں محل نہ ہو اور اور بے محل شیر سنا کر ایسے ہستے ہیں جیسے غالب نے کوئی ان کے ساتھ کسی زمانے میں زیادتی کی ہو یہ اس کا اس کا بدلہ لے رہے ہوں اور دوسرے باز جواد ہیں یہ آدمی ہیں اگر یہ غالب کے زمانے میں ہوتے تو یہ بھی بنین نیازی کی طرح ان کو بعض چیزیں فراہم کر رہے ہوتے اور ان کی شامیں نسبتاً بہتر گزر جاتی مگر غالب کی قسمت اور یہ محفوظ رہ گئے مگر انہوں نے غالب کا ایک قرض ایسے ادارا کہ جس زمانے میں شاعری اور عدو اور اچھا یہ زمانہ کیوں کہ ہماری تاریخ میں آتا رہتا ہے آج کل بھی خیر سے آیا ہوا ہے یہ تو اللہ بھلا کرے حمینہ سید کا اور عاصف فروقی کا کہ یہ قصہ ہو رہا ہے انہوں نے ایک نہایت ہی آلہ درجہ کا دیوان غالب کا چھوٹا ایڈیشن چھاپا تھا اور جی ہاں اور میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو بھی آپ یہ دیوان غالب دے سکتے ہیں اور اس لیے کہ جو خواتین تھیں ان سب کو یہ پہلے دے چکے ہیں اب میں دونوں میز بانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کا آغاز کریں خواتین حضرات عارف بھائی کو آپ نے سنا میرے بارے میں تو انہوں نے فرد جرم آیت کر دی لیکن جہاں تک غالب کا اس دور میں ہے اب یہ آپ تیہ کریں گے کہ جیسے خود غالب نے کہا ہے کہ جن سے بازار معاصی اصد اللہ اصد کے سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں تو یہ تیمین کرنا کہ آج کل غالب کی کوئی آج کل کوئی ریلیونس ہے نہیں ہے تو آپ لوگوں کا ہے اور شمیم بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں شروع ان سے کروں گا کہ یہ کچھ اس پر نظر ڈالیں چونکہ ان سے بہتر کوئی آدمی غالب کے اوپر آج یہاں ذکر کرنے یا ان کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے انہی کے شہر کے ہیں تو میں شمیم بھائی آپ سے گوائش کرتا ہوں کہ اب اس اس کا باقاعدہ آغاز کریں بہت اچھا ہوا بارے میں کہ آپ نے وضاحت کر دی آج کی گفتگو کے عنوان کی اور موضوع کی میں تو یہ سمجھا تھا کہ آج کا خالی جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بات ہوتے ہوتے زفر اقبال تک پہنچ جائے گی اور اس کی گرفت میں پھر ہمارے یہاں کے بعض نقاد شمس رمان فاروقی جو بہرحال وہ ہیں وہ آ جائیں گے یا انگریزی میں بعض لوگوں نے ان موضوعات پر قلم اٹھایا ہے جدید غزل پر اور زفر اقبال صاحب نے اپنے ایک مضمون میں ان کا حوالہ بھی دیا ہے مجھے تو آج کا غالب اس سے ایک بات جو پیدا ہوئی میرے دماغ میں پہلی بات جو ہوئی تھی کہ کوئی بڑا شاعر کیا واقعی اپنی اسپیس چھوڑ دیتا ہے کہ ہم اس کی جگہ جا کے اختیار کر لیں یعنی آج کا امیر آپ لاکھ کہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب کو پتون پہن کر کئی بابو نکلے کہا گیا تھا اس زمانے میں جب ہمارے ہاں میر کا رنگ عام ہو رہا تھا اور ظاہرے کہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد اس طریقے غزلیں کہی جا رہی تھیں غالب کا معاملہ بھی یہی ہے اور غالب کے رنگ میں بہرحال ہمارے ہاں شیر تو کہے نئے لوگوں نے بھی کہے افضال احمد سید کا تو پورا مجموعہ آیا خیمہ سیاہ کے نام سے جس میں غالب کے زمین سرمد صاحبائی نے ایک بڑی مارکے کی غزل کہی غالب کے زمین میں جو مجھے بہت اچھی لگی وہ غزل یہ سب ہے لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ کیا غالب اگر اس سے یہ معنی لیے جاتے آج کا غالب کہ آج اس وقت ہمیں کہاں کہاں غالب کے نشانات یا آثار دکھائی دے رہے ہیں تو میرا جواب تو یہی ہوتا کہ صاحب غالب نے اپنی سپیس اپنی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غالب کے آج معنیویت کیا ہے تو یہ ایک عجیب و غریب کہنا چاہیے ہماری بردر صغیر کی بلکہ عدبی تاریخ کا ایک موجزہ کہہ لیجئے کہ غالب کے معنیویت ختم ہونے میں آتی ہی نہیں ادھر حال میں آپ کو میں سے بہتوں کے لیے تو یہ خیال ہوگا کہ شاید میں کوئی ایسی اطلاع آپ کو دے رہا ہوں جو محض افواہ ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ غالب کے اشار کا ایک ترجمہ لکنو کے ایک بزرگ ہماری افتخار صاحب تو بہت اچھی طرح واقف ہوں گے پروفیسر نورالحسن حاشمی جنہوں نے دلی کا دبستان شاعری کتاب لکھی تھی انہوں نے غالب کا ترجمہ عوضی زبان میں کیا ہے جو میری اور افتخار عادی صاحب دونوں کی زبان کہنا یہ محمود جمال صاحب اور صحابی رمیان سب اس کو سمجھتے ہیں یعنی وہ زبان جو رام چریت مانت سے لے کر کے کہنا چاہیے جس کے آثار آپ کو میرنیس کے ہاں تک پھیلے ہوئے ہیں تمام پورے اس میں تو عوضی میں اس کا ترجمہ کیا ابھی حال میں ایک اطلاع مجھے یہ ملی کہ لیئر یونسٹی کے ایک ریٹائرڈ پروفیسر نے غالب پورے دیوان غالب کا ترجمہ سنسکرٹ میں کر ڈالا ہے اب یہ زبان ظاہری کہ ہندوستان میں بعض لوگ گرچ سنسکرٹ کو اپنی مادری زبان کے طور پر اب بھی جب آج شماری کا موقع آتا ہے اب مردم شماری کا موقع آتا ہے تو وہ لکھاتے ہیں کہ میری زبان یہ ہے لیکن شاید عملا تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ زبان کیسے راقمی بولی جاتی مجھے معلوم نہیں لیکن یہ کہ انہوں نے ترجمہ سنسکرٹ میں کر ڈالا ہے ہمارے یہاں جنوبی ہندوستان کی زبانیں جو دروری زبانیں کہی جاتی ہیں جن کا ظاہر ہے کہ شمالی ہندوستان سے کوئی بڑا تہذیبی رشتہ نہیں رہا بلکہ یہ خاص طرح کی کرناٹک میوزک جس طرح نورتھ انڈیان میوزک سے الگ ہے شاستری اور سنگیز سے الگ ہے اسی طریقے سے ڈریویڈین زبانیں جو ہیں ملی عالم ہے تمل ہے تلگو ہے کنڈ ہے ان زبانوں کا رشتہ شمال کی ویعنی پنجابی سے کشمیری سے ہندی عوضی سے اے رے کھڑی بولی سے ان زبانوں سے کوئی نہیں رہا لیکن یہ کہ غالب کے ترجمہ ملی عالم میں ہوئے تمل میں ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ کنڈ میں ہوئے اور جیساک میں نے آپ سے بتائی کہ سنسکرٹ میں ایک صاحب نے پورا مجموعہ کرنا میں تلاش میں ہوں کہ اگر وہ اس پر رضا مند ہو تو غالب اکیڈمی جس نے میرا تھوڑا سا تعلق ہے ایک بالواسطہ وہاں سے وہ دیوان چھاپا جائے سنسکرٹ میں پڑھنے والے کون ہوں گے مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال وہ بڑی اچھی بات ہے یہ بہت خوبی کے بات ہے یہ کہ غالب تو غالب تو پتہ نہیں کن کن راستوں سے ہماری شعور میں داخل ہو جاتے ہیں ایسے ایسے راستوں سے جہاں ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ یہ راستہ بھی غالب کو مل جائے گا اب وہ سنسکرٹ کے وسیلی سے ہم تک پہنچ جائیں گے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے قصہ بھی یہ ہے کہ ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ آج اگر غالب خود ہوتے یہاں تو وہ کیا کر رہے ہوتے مجھے ایک تو یقین ہے کہ وہ غزل نہ کہہ رہے ہوتے شاید اور یہ این ممکن ہے کہ غزل کے علاوہ کوئی اور سنف اختیار کرتے ہیں نظم کی سنف اختیار کر سکتے تھے اور یہ بھی انتظار صاحب بیٹھے ہیں اس لیے بار بار مجھے خیال آ رہا ہے کہ کیا جب کہ وہ نوول لکھ رہے ہوتے ہیں انتظار صاحب نے تو ان کو نوول نگار بنایا بنا ہی دیا ہے جس طرح ڈیکنز کے ہاں انگلستان سانس لیتا ہے اسی طرح انتظار صاحب کا خیال یہ ہے کہ غالب کے خطوط میں دلی ایک کردار کے طور پر اُبھرتی ہے اور ایک پوری داستان اس سے مرتب ہو جاتی ہے تو کیا جب کہ غالب آئے اس وقت داستانوں کے بڑے رسکیاں تھے غالب روز پڑھتے تھے داستانیں لیکن یہ کہ کچھ حجب نہیں کہ آج وہ نوول لکھ رہے ہوتے تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے جہاں تک ان کی سنسیبیلٹی کا تعلق ہے دیکھیں ایک تاریخ میں بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز تاریخ کی لائم لائٹ میں ہے اس کی روشنی میں جو چیز آئی بہت واضح اور نمائع ہو جاتی ہے لیکن تاریخ بڑی دھندلی اور بڑی مبہم اور بڑی ظالم چیز بھی ہے اتنی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے اس کے معنی متعین نہیں ہو سکتے آپ کے یعنی یہ کہ ایک ہی تاریخی واردات کا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے دو افراد پر کا اتفاق کرنا ضروری نہیں کہ اس پر یہ ہو کہ اس کی یہ بانے ہیں تو غالب کا احد بھی اسی معاملے میں آپ دیکھیں کہ غالب کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ غالب سے ہمارے ہاں ایک نئے شعور کا آغاز ہوا شمس ورحمان فاروقی ہمارے ظاہرے کے ساتھ ممتاز نقاض ہیں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب غالب ہماری کلاسیکی روایت کے آخری بڑے شاعر اور ہماری جدید روایت کے پہلے بڑے شاعر تھے یعنی ایک طرف کلاسیکی تھے ایک طرف جدید تھے لیکن یہ کہ غالب خود کیا تھے اب وہاں بھی دیکھئے غالب نے خود ایک طرح کا کنفیوزن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان معاملات میں مثال کے طرف سرسید احمد خان جو انیسی صدی کے اصلاحی میلانات کے ایک طریقے سے پیشوا تھے اور جنہوں نے مسلمانوں میں جدید تہذیبی نشت سانیہ کی قیادت کی انہوں نے جب آئین اکبری کا کی تدوین کی اور غالب سے فرمائش کی کہ تقریز لکھ دو تو غالب جو تقریز لکھی وہ سرسید کو پسند نہیں آئی اس لئے کہ اس سرسید سے بھی دو ہاتھ آگے چلے گئے تھے اس میں اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کونہ پروردی مبارک کارنیست یہ کونہ پروردی آج کے زمانے میں اب الفضل کی کتاب کی تدوین کرنے کا جواز کیا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو روبا لندن کا روبا لندن کا درار اخشن دباق شہر روشن گشتہ درشبے چراغ یعنی لندن کی طرف جا کے دیکھو کہ انہوں نے شہر روشن کر لیے چراغ جلائے بغیر الیکٹسٹی آگئی نقبہ بھی زخمات تھا زاورا زخمے کے بغیر وہ ساس پیدا کر لیتے ہیں ستار یعنی گویا کی ریڈیو حرف چون تائر پر پرواز آورا حروف تائر کی طرح پرندوں کی طرح اڑا کے لے آتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب نے ایک طرف تو ایسا لگا کہ جدید سائنس اور ٹکنولوجی کا خیر مقدم کرنے والا سب سے سرگرم جو اس زمانے رکن تھا اس معاشرے میں وہ غالب تھے لیکن غالب نے اپنی شاعری کے ذریعے اور خود اپنی مجموعی شخصیت پر اگر آپ گوھر کریں تو غالب نے اپنی شخصیت پر جدید دور کی آنچ اس طریقے سے نہیں آنے دی ان کا شعور ایک معاملوں میں جدید ہے کہ وہ مطلقیت سے انکار کرتے ہیں کسی طرح کی کسی آئیڈیالوجیکل فریمورک میں کسی عقیدے کے فریمورک میں کسی کہنا چاہیے کہ زندگی کے مقصود تصور کے فریمورک میں غالب قائد نہیں ہو پاتے ہیں نکل جاتے ہیں اس سے نکل باگتے ہیں اور میرے خیال میں بڑی خوش آین بات ہے یہ غالب کو جو چیز ہمارے لیے میرے لیے کم سے کم جو بہت قیمتی بناتی ہے جو چیز بناتی ہے غالب کو وہ یہی ہے لیکن ان سب کے باوجود اپنی تمام تک کہنا کہنا چاہیے کہ ایک قوت انکار احتجاج جو ان کے ہاں سوال نامہ ایک مرتبہ ہوتا ہے جبکہ تجبر نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگام آیا خدا کیا ہے یہ پریچہرہ لوگ کیسے ہیں عشوہ غمزہ وعدہ کیا ہے سخہ نے کیاشیگن زلف ہمبری کیوں ہے چچپ سرمسہ کیا ہے کیوں نہ دوزخ کو بھی جنت ملالیں غالب سہر کے واسطے تھوڑی زفاظہ اور صحیح کیوں کیا کیسے کب ان الفاظ کا استعمال غالب نے اتنا کیا ہے اتنے سوال پیدا کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ وہ آدمی خود کبھی چیند کی سانس لیتا ہے نہ دوسرے کو کبھی چیند سے بیٹھنے دیتا ہے دوسرے کے ذہنوی سوالات پیدا کرتا رہتا ہے آپ کسی کسی تصور پر یقین کریں غالب اس نے ایک شک کی گنجائش پیدا کر دیتے ہیں ابھی جس کا شیر انہوں نے پڑھا تھا جن سے بازار معاصی جو حضرت علی کی منقبت جو غالب نے لکھی ہے جو ان کی شاعران کمال کے بہترین جو کہنا چاہیے کہ جو منفیسٹیشن سے ان میں میں اس کا شمار کرتا ہوں اب اس میں جہاں ایک طرف وہ کہتے ہیں جن سے بازار معاصی اصد اللہ اصد کہ سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں اور کیا شوخی عرض مطالب میں گستاخ طلب وغیرہ وغیرہ لیکن اس کی جو تشبیب ہے تمہید ہے اس پچیدے کی دہر جز جلوہی اکتائیہ معشوق نہیں ہم کہاں ہوتے اگر حسنہ ہوتا خود بھی آپ دیکھیں کہ اس کتنے سوال انہوں اٹھائی ہیں بے سکن اے کیا کوکن گرسنہ مزدور تربگاہ رقیب بے سکن آئین خواب گران شیری اے مثل مضمون وفا بعد بدستے تسلیم مثل مضمون وفا بعد بدستے تسلیم صورت نقش قدم خاق بفرق تمکین اور یہ کہتے چلے جاتے ہیں لا فے دانش غلطوں نفے عبادت معلوم درد ایک ساغر غفلت ہے چے دنیا وچے دین وغیرہ سب کہتے چلے جاتے ہیں ایک شیر ایسا کہتے ہیں غالب جو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آدمی اپنی شاعری کا ٹریٹک بھی کیسا زبردست تھا کہ اس نے وہ شیر کہا لیکن متداول دیوان میں شامل نہیں کیا اسی قصیدے کا ایک شیر ہے آپ سب نے یقیناً پڑھا ہوگا اور صلاح ہوگا اور وہ شیر یہ ہے کہ موج خمیاز اے یک نشہ چے اسلام چے کفر موج خمیاز اے یک نشہ چے اسلام چے کفر کجیے یک ختم استر چے توہم چے یقین ارے بھئی لکیر کھینچی جا رہی تھی ذرا سی ٹیڑی ہو گئی اور وہاں سے سارا فرق پیدا ہو گیا باقی تو سب کچھ ایک ہے یہ ہماگیری یہ انسانو انسانیت انسانی تہذیب کی وحدت کا یہ تصور یہ ہماگیر شعور تاثب منافرت فرقہ پرستی مسلک پرستی علاقہ پرستی لسان پرستی کچھ کہہ لیجی آپ ان سب کو ان سے انکار کرنے کی یہ طاقت ہمیں کہاں دکھائی دیتی ہے بھئی غالبی کے زمانے میں سوچی آپ کیسے کیسے شورا سے ہمارے ہمارے بادشاہ جو دنیا کی تاریخ میں کسی بادشاہ نے ایسی غزلیں نہ کہی ہوں گی بادشاہ زفر مومن تھے زوق تھے شاہ نصیر تھے سب ہی شعر کہہ رہے تھے اپنا لیکن غالب نے جناب عجیب غریب راستہ اختیار کیا جو ان میں سے کسی کا راستہ نہیں اور اس راستے میں بھی لوگوں کو ترہ ترہ کی شکمیں دیتے رہے ایسے شعر کہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتے تھے اور مزاق اڑایا لوگوں نے خود آزاد نے بہت اچھا سلوک آبے حیات میں ان کے ساتھ نہیں کیا کہ جب اس طرح کے شعر غالب شمالے صبح مرغوبے بوتے مشکل پسند آیا تماشاہ بے اکف بردنے سدل پسند آیا وغیرہ وغیرہ ہواے سہرے گل آئینے بے میریے قاتل کے اندازے بخون غلطی دینے بسمل پسند آیا جب کہا لوگوں نے کہ صاحب آسان کہیے تو کہا مشکل گوئے کیا ہے وہ گوئے مشکل وغیرہ نہ گوئے مشکل یعنی آسان کہوں تب لوگ اتراز کرتے ہیں مشکل کہوں تب لوگ اتراز کرتے ہیں اور پھر آسان بھی ایسے کہے جو بڑے معمولی شعر بخش دوگر خطا کرے کوئی نہ سنوگر برا کہے کوئی معلوم تو واضح پنگ کا راستہ اختیار کر لیا غالب تو غالب تو ایک عجیب و غریب بے قرار اور پیچیرہ ہستی کا نام تھا اور ہمارے ایک مرہوم دوست لاہور میں صلاح الدین محمود کیا اچھی بات کہی تھی انہوں نے انہوں نے ایک جہاں لکھا اپنے کسی نصری تحریر میں کہ اردو کی سب سے خوبصورت نصر اور سب سے خوبصورت نظر لکھنے کا بوجھ ایک ہی دکھیاری روح نے اٹھایا اور وہ غالب کے روح تھی تو اس طرح غالب ہمارے ہاں اتنے واسطوں سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور شاید اسی لیے ہمارے زمانے کے بڑے ممتاز شاعر آپ سب ظاہرے کے ان کے قدردہ ہوں گے اور ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہوں گے اخترالیمان نے کہا تھا کہ غزل کی شاعری غالب کے ساتھ اپنے امکانات ختم کر چکی اب اس صنف کو اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں عظمت اللہ خانہ نے بھی کہا تھا کہ غزل کی گردن بلا تک اللف مار دینی چاہیے جوش صاحب نے بھی کہا کہ غزل کہنا کہ آئی یہ پریشان فکری اس کے کیا معنی ہے کلیم الدین صاحب نے کہا کہ یہ نیم ویشی صنف سخن ہے اب اس پر بھی ایک فقرات سن لیجئے جب کلیم الدین صاحب نے اردو شاعری پر ایک نظر جس کو بعض لوگ ایک ترچی نظر کہتے ہیں اس کتاب میں جب انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ غزل ایک نیم ویشی صنف ہے تو میرے استاد تھے فراق صاحب فراق صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کلیم الدین نے کیسی عجیب بات کہہ دی اگر انسان پر وحشت نہ تاری ہو تو کونسا تخلیقی کام وہ کر لے گا اور پھر یہ کہ تھوڑی سی وحشت تو ضروری ہے ہمارے محسن آزاد جو سوچی کہ انیسی صدی میں اپنے لیکچر خطبہ نظم و قرآن موضوع کے بعد میں خیالات میں کیسی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ اب انگریزی دانوں کے پاس ساری ترقی کی کنجیاں ہیں وغیرہ وغیرہ سائنس اور ریشنلزم اور یہ ساری چیزیں لیکن اسی لیکچر میں ایک جملہ انہوں نے یہ کہا ہے جس کا تذکرہ لوگ نہیں کرتے وہ لوگ جو اقلیت اور روشن خیالی وغیرہ بڑی پرستش کرتے ہیں وہ یہ جملہ بھول جاتے ہیں جنو بھی ایک طرح سے لازمہ شاعری ہے خدا ہر ایک کو یہ نعمت نصیب کرے یہ آزاد نے کہا ہے آزاد نے یہ جملہ کہا ہے اس میں شامل ہو اس لیکن میں کہ جنو بھی ایک طرح سے تو فراق صاحب نے یہی بات کہی کہ بھی کلیم الدین کہتے ہیں کہ نیم وحشت سم سے سخن تو اگر نیم وحشت نہ ہوتی تو غزل میں ہوتا کیا کیا یہی سب اقلی باتیں کی جائیں وغیرہ وغیرہ تو اس طرح بہت سے باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ غالب کا ایک عجیب اور غریب اول تو صاحب ابتظال بھی دیکھئے غالب کے سلسلے میں بہت پیدا ہوئے ایک انڈسٹری سے بن گئی ہمارے ہم اور ایک یہ بھی دشواری یہ ہے کہ ناصر نے جو بات کہی تھی ناصر کازمی نے میر کے بارے میں کہ بڑا شہر مرنے کے بعد بہت سے فرقے چھوڑ جاتا ہے جس کے ہاتھ جو کچھ لگ جائے کسی کو کچھ ملتا ہے کوئی کوئی صاحب غالب اب میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ غالب کی شخصیت کے بارے میں لوگ انہوں نے کہا رہے صاحب کیا آزاد مرد تھا شامعہ کیسی اس کی پر سرور کے عالم میں گزرتی تھی تو وہ لوگ بھی غالب کے مدہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سریعہ کی زبان میں غالب بھی غزلیں پڑھیں نکتہ چیہیں غمِ دل اس کو سنائے نہ بنے وہ غالب کو دوسری وجہ سے پسند کرتے ہیں غالب خود بھی محسیقی کے بڑے رسیات تھے اور اپنی ایک غزل انہوں نے وہ غزل ہے جس کے بارے میں انور الدولہ شفق کو خط میں لکھا کہ جی ہم ہیں وہ غزل دیکھیں مجھے حافظہ کبھی کبھی وہ پریشان کرتا ہے لیکن ایک غزل کے بارے میں غالب نے لکھا کہ ہو سکے تو اس غزل کو کسی مغنیہ کی آواز میں راک جھنجوٹی کہ اونچے سوروں میں سننا جیتا رہا تو میں بھی سن لوں گا تو یہ تو صاحب کیا آدمی تھا کہ ایسا آدمی عجیب و غریب پیدا ہوا اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں مصور تصویریں بنایا جا رہے ہیں سنگتراش مجھس میں بنایا جا رہے ہیں غالب کی سو کے قریب شرحیں اور بیازیں اور کیا کیا چیزیں لکھی گئیں یہ پیرا فریزنگ ہو رہی ہے سنسکرز زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے عوضی میں ترجمہ ہو رہا ہے ملی آلم تمیل کلگو میں ترجمہ ہو رہا ہے لیکن غالب سے پیاس کسی کی پوچھنے میں نہیں آتی ایک مشہور نقاط ہے اس کے ایک سوال ہے آپ سے جی کیا اردو میں یہ بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے اب میرا خیال یہ ہے کہ دیکھئے ترجمہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ غالب کو اردو والے یا تو اسی شرط پر سمجھیں گے جو غالب نے خود آیت کی ہے اور یا نہیں سمجھیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ترجمہ غالب کا لباس نہیں ارے زبان غالب کا لباس نہیں ہے غالب کی شخصیت ہے اور میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ کسی بھی اچھے لکھنے والے بڑے لکھنے والے کی میرا یہ تو خیال دی انتظار صاحب کے بارے میں بھی کہ زبان ان کی یہاں جو ہے وہ کوئی خیال کو ادا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ زبان ان کی ہے اس تجربے کی تلاش کا کہنا چاہیے کہ ایک ٹول ہے جو جس تجربت ہے کہ اپنے قاری کو پہنچانا چاہتے ہیں تو غالب کا معاملہ بھی یہ ہے کہ لیکن ایک بہرحال ایک ایک وہ پیدا ہوا ہے دیکھیں چیلنج ہے غالب کا فاروقی صاحب نے ایک مرتبہ مجھے غالب کے دو شیر لکھے معاف کیجئے کہ میری گفتگو اگر لمبی آپ توک دیجئے کہ مجھے جہاں آپ چاہیں شمس الرمان فاروقی صاحب نے مجھے دو شیر مجھے ایک صاحب نے بتائے اور یہ کہا کہ بھئی اس کے معنی آپ بتائیے آپ اردو پڑھاتے ہیں اور غالب بھی پڑھاتے ہیں جس میں ایک شیریت ہے ایک سناتا ہوں آپ کو اوروجہ نشہ واماندگی پیمانہ محمل تر برنگے ری شیطہ قابلہ جادے میں پنہا ہے میں نے غالب کے دو ماہرین سے پفتگو ہوئی تو میں نے ایک تو گیانچن جہن صاحب تھے استاد الاساسا اور ظاہرے کے بہت باتوں کے لئے آپ کو یاد آئیں گے وہ میں نے جہن صاحب کے سامنے ذکر کیا جہن صاحب نے کہا کہ بھئی میں غالب کے ہر شیر کا مطلب نکال لیتا ہوں انہوں نے ایک شرعہ لکھی بھی ہے اس شیر کی شرعہ میں بھی چار صفحے مجھے لکھ کے بھیجے وہ خط ان کا میرے پاس رکھا ہوا ہے لیکن وہ معنی واضح نہیں ہوئے پھر میں نے فاروقی صاحب سے رجوع کیا کیونکہ فاروقی صاحب بہرحال بہت شفاف نصر بھی لکھتے ہیں اور ظاہرے کے غالب پر تفہیم ہے غالب ان کی معروف معروف کتابوں میں ہے انہوں نے بھی معنی لکھے لیکن صاحب مطلب اس کے میرے ذہن پر واضح اب تک نہیں ہوئے اب بعض معاملات کے آدمی غبی پیدا ہوگا ہے تو لاکھ کوشش کر لیجے وہ اس پر تو میری سمجھ بھی اس شیر کے معنی نہیں آئے اب بھی نہیں آتے پائمانہ میں ملتر پھر میرے ایک محقق دوست تھے شیام لال کالرہ عابد پشابری بڑا مارکہ کا کام انہوں نے انشاء پر کیا ہے میں نے ان کو سنایا تو انہوں نے دیکھی اپنی تحقیق کے زور سے یہ بتا دیا مجھے کہ یہ شیر غالب کا ہائی نہیں یہ الہاقی ہے تو میرا مسئلہ اس طرح حل ہوا تو یہ ایک عجیب و قریب ایک سلسلہ ہے لیکن غالب ہمارے لیے اتنے دروازے کھول گئے ہیں ہماری فکر کے لیے ہمارے شعور کے لیے کہ ہمیں داخلے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا آپ ان کی شخصیت کے ذریعے ان تک پہنچ جائیں دلی کے ذریعے ان تک پہنچ جائیں بلی مارا کہ اس محلے میں جہاں وہ رہتے تھے اس کے ذریعے ان کے اہد کے ذریعے ان کی شاعری کے ذریعے ان کی نظر کے ذریعے کہنا چاہیے کہ غالب یہاں صاحب اتنے اور یہی بڑے شاعر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا لکی ایسا دائرہ نہیں بناتا جس میں داخلہ ممنوع ہو اور آپ آسانی سے آپ اسی سے کہیں کہ بھئی کوئی راستہ اس میں ایک راستہ ہو ہے ان کے ہاں ایک تو یہ بہت باہت جی آپ کچھ مرمات ہے نہیں میں اس لیے میں نے سوال کیا تھا جی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ غالب کو سمجھنا پہت مشکل ہے اس اس معنوی لحاظ سے نہیں الفاظ کے لحاظ سے اس لیے کہ زبان جیسے جب بدلتی ہے تو اس میں لوگوں کو مشکلیں پیدا ہوتی ہیں سمجھنے میں دیکھیں غالب زبان کی ارتقاء جو ہے وہ بھی تو الگ چیز ہے مگر یہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ غالب اس عہد کے لیے ان کی کیا ریلیونس ہے وہ تو بہت ہی اہم بات ہے لیکن آہ زبان جیسے بدلتی جاتی ہے اور اس کے اچھا کل کے غالب کے بات کر لیجئے اس میں یہ ڈرے ہوئے ہیں جو یہ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ سے کہنے پا رہے ہیں کہنا ہی چاہتے ہیں کہ جو زبان اردو ہے اب لوگوں کے ہاں قرط ہی مشکل ہو گئی ہے جب آپ اس کو پڑھی نہیں سکتے جب آپ کو اس کے پڑھنے کے بواقع ہی محسر نہیں ہیں جب آپ اس کی قرط نہیں صحیح کر سکتے تو آپ اس کے مفہوم معنی سے کیسے آگا ہو سکیں گے تو جو ایک پوری نسلے ہیں جو بے اتنائی کا شکار ہیں میں جاتا رہتا ہوں اور یعنی ظاہر استثناء ہر جگہ ہی ہوتے ہیں بے شمار ایسے اساتذہ ہیں جو پڑھا رہے ہیں مگر وہ غالب کو صحیح پڑھ نہیں سکتے ہیں ابھی آپ نے ترجمے کا کہا بلا شباز جتنے زیادہ آدمی کی ترجمے ہوتے ہیں اس کا دائرہ اتنا بڑھتا جاتا ہے کہتا جاتا ہے ابھی کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی ہماری مترجم ہے اور ان کا بڑا احترام ہے انہوں نے غالب کے ایک شعر کا ترجمہ کیا اور اس میں کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھئے تھمیں تو رخش عمر تو انہوں نے حضرت عمر کا گھوڑا اب یہ اتنی بڑی آہ ٹرانسلیٹر ہیں کہ جس کی جس کا جس کا سارا سارا جو مستشریقین کا گروہ ہے اس کی سرخیل ہم کو سمجھا جاتا ہے لیکن جب وہ پڑھی نہیں سک رہے تو وہ اس کی تفہیم کیا اساتذہ جتنے اردو کے عام طور پر یونیورسٹیوں میں یا کالوجز میں ہیں آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ دیوان غالب ان کو دے دیجئے ان سے کہیے کہ اس میں سے کوئی سا صفحہ کھولیں اور اس پورے صفحے کو خیرت کے ساتھ وزن میں پڑھ دیں تو یہ بھی مشہل کام آج آج صبح ٹی وی پر غالب کے بارے میں آج چونکہ وہ بھی ہے ان کی آہ انیورسٹری تو ایک ٹی وی چینل پر ایک شیئر پہا ہے کسی آہ کمنٹیٹر نے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے غالب لیکن سنتے ہیں تمہارا اندازے بے آو ہے یہ آج صبح کا ذکر ہے تو جس طرح سے عارف بھائی نے کہا اور شمیم بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ غالب ایک طرح سے بالکل ہمارے ساتھ ہیں لیکن جو اردو اس کے اب جیسے واجی جواس آ رہے ہیں یہ غالب کے عاشق ہیں غالب کے کلام اور چیزوں میں اور ہر طرح سے تو ان کے ان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ غالب کو جہاں تک ہو سکے دوری لوگوں کو جس جہاں بھی موقع ملتا ہے اور اس طرح سے نہیں جیسے وہ نے کہا تھا کہ جن کا ذکر کیا تھا کہ غیر موضوع شیر یہ بہت ہی موضوع برمحل شیر پڑتے ہیں اور ایک چیز اور میں کہتا ہوں شمیم بھائی نے جو غالب کے اشار کی میں جو مشکلیں ہیں جب میرے والد مرزا محمد اسکری صاحب سے انگریزی پڑھنے گئے پرانی بات ہے تو انہوں نے ان سے کہا کہ جمال میاں آپ انگریزی پڑھنے آئے آپ کو اپنی زبان آتی ہے تو میرے والد نے کہا جی ہاں آتی ہے تو انہوں نے کہا اچھا غالب کا ایک شیر میں سناتا ہوں آپ اس کے معنی بتائیں وہ شیر تھا جگر کو میرے عشق کے خونہ با مشرب لکھے ہے خدا وند نعمت سلامت اور تو میرے والد کو جو بھی معنی آتے تھے بتائیں پھر انہوں نے پورا ایکسپلین کیا محمد اسکری صاحب نے تو ایسے بہت سے اشار غالب کے جن کو ابھی تک لوگ اس کی تشریح کر رہے ہیں تو واجی جواز صاحب نے جو غالب پر کام کیا ہے اور جس طرح سے یہ تو میں ان سے ان سے پوچھتا ہوں کی کیا آپ کے کیا خیالات ہیں اس دور دور حاضر میں غالب کے اس کو شکریہ باری میاں ہمارا تعرف تو کروائی چکے ہیں ارتفاع عارض صاحب کے جو جتنا کم جانتا ہے اس نے زیادہ غالب پر بولتا ہے لیکن جہاں ترجمے کا ذکر ہوا غالب کے تو جو غالب کے ترجمے کا ذکر آیا تو ایک ترجمے کا ذکر یہاں میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں اور اس میں بڑی عرق ریزی کی حسیر عابض صاحب نے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اچھا وہ انہوں نے کوئی بارہ تیرہ سال کی محنت سے غالب کا منظوم پنجابی ترجمہ کیا اور وہ مجھے توفتاً مروم احمد فراز صاحب نے دیا زیادہ مویدین صاحب کی موجودگی میں اور انہوں نے یہ کہہ کے دیا کہ مجھے غالب کا جو شیر ویسے سمجھ میں نہیں آتا اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے ان کے ان کے دو اشارت جو مجھے یاد ہیں جو ترجمہ وہ وہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ یہ لاش بے کفن اسد خستہ جہاں کی ہے حق مقفرت کرے اور جب آزاد مر تھا تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ باش پہ کفن تے جڑی لاش اصد اللہ خان دیجئے اللہ بخشے بندہ جہوں دا سی بندہ کھلا ڈولا سی اب دیکھیں یہ کھلا ڈولا جو ہے یہ اسی طرح ایک اور شیر جو مجھے ان کا ترجمہ یاد ہے وہ ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام قدرت حق سے یہی ہوریں اگر وہاں ہو گئیں انہا پریان کولوں لانگے بدلے وچ بہشتان دے رب کیتا جہے ہوئی ہوتھے جا کے ہوراں ہو گئی ہیں پرحال اس میں جو آج کا موضوع ہے جس طرح کہ بھئی کیا غالب آج ریلیونٹ ہے نہیں تو ہم نے سن رکھا ہے اور یہ اس پہ میں کتبہ آزمائی بھی کیا ہے کہ غالب will be relevant ہر دور میں اور ہر موقع کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی شیر آپ کو مل جائے گا اس سلسلے میں میں نے ایک چھوڑی سی ایک صحیح کی تھی جب پریزیڈن کلنٹن پاکستان آ رہے تھے چند گھنٹوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے اور خاصے دن ان کی uncertainty تھی کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اور پھر کس وقت آئیں گے کیسے اتریں گے وہ صدر صاحب سے ملے پھر مشرف صاحب سے ملے ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ چند ایک اس کی اشار میں آپ کو صرف ریلیونس بتانے کے لیے کیونکہ باقی سارا طرف آپ سن چکے ہیں اس میں جو معایری نے انہوں نے اپنا رائے دے دی ہے تو کلنٹن کے جب دورے کے بارے میں بے یقینی ہو گئی تو اس پر یہ میں تریسا رشار لکھے تھے میں نے مختلف عنوان سے جو جنگ میں چھپے بھی تھے کہ صدر کلنٹن کا دورہ پاکستان اور مرضا غالب تو سب سے پہلے کلنٹن کے دورے کے بارے میں بے یقینی کی کیفیت میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر ہے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بین آئے پھر جب کلنٹن صاحب کا فائنل ہو گیا کہ اب یہ پاکستان آ رہے ہیں تو جو یہاں پر جوش و خروش اور خوشی کا اعلان ہوا کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور پھر اتنی خوشی ہو گئی کہ آپ نے پرسو دیکھی ہوگی ہمارے جو وزیر اعظم ہیں کیا راجہ ان سے ان کی بریڈش پرائی منسٹر کے ساتھ جس طرح خوشی سے شادی مرکس ہی ان پر تاری تھی ہیں کہ اس پر غالب کہے خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے آئی شبہ جہاں کی تمنا میرے آگے اور پھر کہتے ہیں کہ خستگی کا ہو بھلا جس کے سبب سے سر دست نسبت یک گونہ میرے دل کو تیرے ہاتھ سے ہے اور پھر کہتے ہیں کہ تا پھر نہ انتظار میں نید آئے عمر بھر آنے کا ذکر کر گئے آئے جو خواب میں اچھا پھر ان کی آمد اور پھر بنگلہ دیش کا دورہ اور ہندوستان کا اس پر بھی کومنٹس غالب کی زبان میں رش کہتا ہے اس کے اس کا غیر سے اخلاص ہے عقل کہتی ہے کہ وہ بے درد وہ بے مہر کس کا آشن ہے پھر کہتے ہیں جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو ایک تماشا ہوا گلانا ہوا تمہاری طرز روش جانتے ہیں ہم کیا ہے رقیب پر ہے اگر لطف تو ستم کیا ہے اور پھر میں مستری ہوں وصل میں خوف رقیب سے ڈالا ہے تم کو وہم سے پھر ان کی آمد اور استقبال ہے کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خرامہ خرامہ عرم دیکھتے ہیں تیرے سرو قامت سے قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں تماشا کرے میوے ہائینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں اور بنا کر فقیروں کہ ہم بیس غالب تماشا ہے لیکن تو یہ اس طرح کا یہ خاصا وہ ہے لمبا اتنا وقت اب یہ چند آم جس طرح انہوں نے باری میں نے پہلا شیر بڑا دریائے معاصی تنک آبی سے ہوا خوشک میرا سرے دامن بھی ابھی ترنا ہوا میرا سرے دامن بھی ابھی ترنا ہوا تھا لیکن میں نے کچھ کوشش کی ہے کہ مختلف جس طرح معاصی ہے اس پر غالب نے کیا کہا چند ایک اور اشار کہیں وہ میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں کہ گناہ اور معاصی رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا بقدرِ حسرتِ دل چاہیے ذوقِ معاصی بھی بھروں یک گوشہِ دامن گرابِ ہفت دریا اور جن سے بہت آر یہ سنا چکے ہیں ایک فرصتِ گناہ ملی نہیں یہ تو فیض صاحب کا ہے آتا ہے داغِ حسرتِ دل کا شمار یاد مجھ سے میرے گناہ کا حساب ہے خدا اور یہ ایک اس کا ایک اور معاصی بھی سے کہ نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے اور غالب نے جہاں اپنے بارے میں اپنی تعریف کی ہے نا وہ بھی بڑا انٹرسنگ ہے چند ایک اشاروں میں نے اگر آپ کی جائے تو تو سوال جواب کا موقع ملے گا سامین کو جی ایک ایک کچھ دیول بی قوششن ان آنسر تو سوال جواب کا موقع ملے گا سامین کو جی ایک جی فرما دیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سفنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور رہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بازا باز قاتل انہوں نے ایسا کیا ہے کہ غالب نے کوئی بڑا ماسٹر پیس شیر کا ہے تو اس کے بعد اپنی تعریف کیا ہے تو یہ جو شیر ہے اس سے پہلے کا جو شیر ہے وہ یہ کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یقتہ جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا اس کے بعد یہ اپنے آپ کو انہوں نے چھباش دی ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باز پھر پاتا ہوں اس سے داد کچھ اپنے کلام کی روح القدس اگرچہ میرا ہم زبان نہیں ہمارے شیر ہیں اب صرف دل لگی کہ اسد کھلا کے فائدہ عرض انر میں خاک نہیں اور جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رش کے فارس دی گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں غالب تیرے کلام میں کیوں کر مزا نہ ہو پیتا ہوں دھوکے خسروے شیرین دہن کے پاؤں اور پھر آتے ہیں غیب سے ہی مزامی خیال میں غالب سریر خامہ نبائے سریش سروش اور گنجینہ معنی کا تلسم اس کو سمجھئے جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آگئے ہیں لیس اب کچھ سوانات اگر ہیں عارف بھائی شمیم بھائی اور اساتھیزہ بیتے ہیں ان سے اگر کسی کو کوئی کسی کسی بھی قسم کا سوال کرنا ہو تو بسم اللہ جعفر بنگانی صاحب کچھ پوشتا چاہ رہے تھے جی مائک آ رہا ہے مائک شاہ صاحب جو پھوشتا سا ہے اس کے پاس شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب کو دے لے شکل میں نے بائیک مانگا تو نہیں تھا مگر لیکن یہ کہ اصل میں شمیم انفی صاحب جب بول رہے تھے تو اس کے بعد وہ ایک سہر سا تھا اور وہ جو ایک گفتگو انہوں نے کی تو سہر سے نکل ہی نہیں پائے ہم سب تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جس لیول کے شمیم صاحب آدمی ہے اور جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی تو وہ ایک شاندار میں سمجھتا ہوں غالب کو جس طرح سے انہوں نے بیان کیا باقی یہ جو محمود صاحب کا سوال تھا اس پہ ایک میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی غالب کا اردو میں ترجمہ کیا جائے اور شمیم صاحب نے اسی ہمبل طریقے سے جواب دے دیا کہ جی غالب تک آنے کے لیے ایک خاص علمی یا فکری صدق کی ضرورت ہے تو میں بہت شکریہ نہایت عدب کے ساتھ ایک سوال ہے یہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا غالب آج کے زمانے میں ریلیونٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی اُبھرتا ہے کہ غزل کا زمانہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تو اگر غالب ریلیونٹ ہے تو کیا غزل بھی ریلیونٹ نہیں مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ غزل کا زمانہ ختم ہو گیا ہے وہ ان کا مقصد میں جو سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ اتنی زبردست اتنی پائے کی غزلیں لکھی جائے چکی ہیں کہ مزید اس پر کیا لکھا جائے کل ایک پروگرام میں اسی طرح سے کوئی صاحب ذکر کر رہتے ہیں وہ میں ان سے اس بات اگری کہتا ہوں گا کہ جتنی کسی بھی زبان لو جتنی آلہ پائے کی شاعری ہو سکتی ہے وہ ہو چکی ہے اب کب تک وہ پھر نہ ہوگی یہ نہیں پتا لیکن اگری اردو کسی زبان میں آپ دیکھ لیے جو پائے کے بڑے پائے کے شعرہ ہیں وہ جو کہنا تھا وہ کہہ چکے ہیں تو اسی طرح سے غالب جب تک کوئی اور غالب نہ نکل آئے یا غالب کی ریلیونٹ رہے گی شاہ وہ غزل میں ہو یا ان کے خطوط میں ہو یا جس چیز میں ہو وہ موجود رہے گی ایک چیز اور ہے کہ غزل کا زمانہ نہیں رہا یہ کہنا مشکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ایج ہے ہمارا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں the age of soundbite اور شیر سے اچھی soundbite تو کوئی ہو ہی نہیں سکتے ہیں if you're looking for soundbites there's no better soundbite دن اسی زمین میں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا کیا ضروری ہے کہ ہے شیر کو سمجھا جائے کیونکہ آج جل کے جدید انگریزی شاعری جو ہو رہی ہے کلاسی کی ایمانوی اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری شیر کو سمجھے چار پانچ لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں اور سب اس آخر میں کوئی نتیجہ نتیجے نتیجے میں نہیں پہنچتے ہیں وہ اپنے اپنے ستار جس کی ہے جو جتنا سمجھ سکتا ہے جیسے عارف بھائی ابھی بتا رہے تھے آج آپ اس پر نظر ڈالیں جیسے آپ کہہ کہ ابھی آپ نے اسے کیا شمیم بھائی نہیں ہے اصل ایک تو یہ بات ہے کہ غالب کے بعد بہت سے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں تنقید میں جس کو کوئی بیان کے طور پر دیکھا جارہاں شاہی ہے کہ اب یہ کہنا کہ غالب بہت بڑے شاعر تھے عظیم شاعر تھے اور مگر اب ان کے بعد شاعری ختم تو نہیں ہو گئی غزل بھی لکھی گئی اور بہت اچھی غزل لکھی گئی اور تو اور خود اقبال کی غزل ایسی ہے کہ جس پر یہ کہا جا سکتا ہے اس کے بعد بھی غزل لکھی جارہی ہے اور ہر دس بیس پچیس برس کے بعد جب خود غزل لکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور کمزور غزل لکھنے لگتے ہیں تو یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ غزل کا وقت جو ہے وہ ختم گیا اور عدب کا وقت ختم گیا لیکن ابھی آج سے کوئی پچاس سال پہلے عدب پہ جمع تاری تھا اور عدب مر رہا ہے وغیرہ یہ سب ہوتا ہے ہوتا بھی ہے کبھی کبھی یہ عدوار بھی آتے ہیں اور ضروری نہیں ہوتا کہ روزانہ غالب پیدا بھی نہیں ہوتا میر ہوتے ہیں پھر غالب ہوتے ہیں پھر اقبال ہوتے ہیں انیس ہوتے ہیں نظیر ہوتا ہے اب یہ شعرہ جو ہیں یہ روز روز پیدا نہیں ہوتے اور تمام شاعری کو ان کے پیمانوں سے نہ پانی جانا چاہیے اور دیکھانی جانا چاہیے اب اگر فرز کیجئے انتظار حسین صاحب بہت اچھے افسانیں لکھ رہے ہیں بہت اچھے نوبل لکھ رہے ہیں تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ تمام دوسرے لکھنے والے جو ہیں وہ اگلے صویرے خود سوزی کر لیں اور خودکشی کر لیں اور لکھنا چھو دیں ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ وہی لکھیں گے اور کوشش کریں گے اور یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک عظیم شاعر پیدا ہوا تو اب اس کے بعد کوئی آدمی شیئر نہیں کہے گا کوئی آدمی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے غزل کی تردید کی جاتی ہے وہ انکار کیا جاتا ہے ہر آنے والی نئی نسل میں جو وہ لوگ بھی جو پہلے جو اب نظم کے بہتی صاحب اسلوب شاعر سمجھ جاتے ہیں وہ غزل سے ہی ابتداء کرتے ہوئے کوتے پھانتے دوسری طرف کھن کر جاتے ہیں تو یہ یہ بات تو ہے نہیں کہ شاعری غزل کی ختم ہو رہی ہے یا اپنی قوت پہ اب مثلا مونی نیازی ہیں ناصر کازمی ہیں یہ حافظ و شیار پوری ہیں احمد فراز ہے غزل بہت اچھی لکھی گئی ظاہر ہے ہر شاعر کو اسی اس میار سے جسے آپ میر کو دیکھ رہے ہیں جسے آپ غالب کو دیکھ رہے ہیں جیسے آپ اقبال کو دیکھتے ہیں اس اس پیدانے پہ پہ شاعر کو نہیں دیکھتے ہیں مجھے ایک سوال جانا ہے شمیم صاحب سے ایک سوال ہے کہ ایک شیر غالب کا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب ہم نے دشت امکا کو ایک نقش پاپ آیا تو یہ بہت سارے دیوانوں میں کیوں نہیں ہے تو یہ ہے غالب کا شیر یا نہیں ہے یہ غالبی کا شیر ہے اچھا اور غالب نے اپنے متداول دیوان میں بہت سے ایسے شیر نہیں رکھے جو مشہور ہو گئے یعنی کہنا چاہیے کہ نسخہ حمیدیہ کے اشارے ہیں یہ شیر نسخہ حمیدیہ میں ہے اور وہاں غالب نے اس کو اب کیوں کیا انہوں نے ایسا میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ وہ موج خمیازہ یک نشہ والا شیر مجھے بہت پسند تھے لیکن اس منقبت میں حضرت علی کی جو لکھی اس میں شامل نہیں کیا انہوں نے اس شیر کو کیوں نہیں رکھا انہوں نے اب کسی نے اعتراض کر دیا تھا اس شیر پر کہ جیے یا ختم مستر چیتا وہم چیے یقین پتہ نہیں کیا بات تھی اس شیر کا تو ایک بہت واضح سبب ہے ہمارے سامنے کہ جو نقش پا پایا تو اس میں سوتی تنافر کا جو اظہار ہوا ہے جس طریقے سے غالب کو امکن ہے اچھا نہ لگا ہو انہوں نے اس کو اس کی وجہ سے انہوں نے کر دیا لیکن ایک بات اور میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے افتخار عارف صاحب نے بہت اچھی روشنیں ڈالی اس کے بارے میں کہ بھئی لاک کہا جائے لیکن غالب کے بعد بھی غزل کہنے کا سلسلہ تو بننے ہر دور میں اچھے غزل کو ہمارے زمانے میں غزل کے بہت اچھے غزل کو شاعر موجود ہیں دیکھئے کوئی بھی روایت زندہ رہتی ہے عوصت درجے کے شاعروں سے عظیم شاعر تو کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے اور اگر ہر زمانے میں مادوہ کی صرف میر تقی میر کے مرتبے کے سارے شورہ پیدا ہو جائیں کہ قیامت آ جائے گی صاحب پھر معاشرہ اور کیا کرے گا زندگی کو چلانے کے لیے جینئیس کی ضرورت نہیں ہوتی زندگی کو چلانے کے لیے ہمیں بیرہ ضرورت ہوتی اس بات کی عام کارکن سماجی کارکن انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں وکلا ہیں اسادزہ ہیں تو اگر ہر آدمی ہر آیت میں صرف بکرات پیدا ہوں یا سکرات پیدا ہوں آپ سوچیں اس معاشرے کا تو بالکل بیٹھ جائے گا یعنی یہ کہ اگر مانوہ کی ہر شخص جو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اور ایک بہت مختصر ارز کروں گا ترجمے کے سلسلے میں شائری کے بڑے ہاؤلرز ہیں غالب کے ترجمے کے اور مغرب میں بھی غزلیں کہی گئی اجاز احمد نے ایک مجموعہ چھوٹا سے چھاپا ہے ان کے ساتھ ایک خاتون نے مل کر کے جو غزلیں غزلیں کہی تھیں غالب کے غزلیں سامنے رکھ کر کے جو غالب کے اشار کی توجیہ کی ہے اس میں ایک توجیہ یہ کی ہے مثلا غالب کا شیر تھا ہم موہد ہیں ہمارا کیش ہے ترکی رسوم انہوں نے اس کو پڑھ لیا ہم موجد ہیں تو اس کو انہوں نے پڑا ہم موجد ہیں ہمارا کیش ہے وہ کہا کہ ہم تو انونٹر ہیں گویا کہ نئی رسمیں پیدا کریں تو کہنے کا مطلب کیوں تو ایک ہاؤلرز الگ ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں شائری کے بارے میں ڈاکٹر سیمول نے ایک بات بہت پہلے کہی تھی لیکن اب بھی اتنی ہی صحیح ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ شائری کا تحفظ زبان کرتی زبان جو ہے وہ شائری آپ میر انیس کے کلام کو ان کی زبان کے بغیر نہیں یاد رکھ اس کی داد دے سکتے میر کو ان کی زبان کے بغیر نہیں یاد رکھ سکتے بڑا شائر جو اس نے جو زبان لکھ دی تو زبان تو ایک طریقے سے اس کا ایک قلابی ہے اور کسی لکھنے والے کا تو اس میں ٹرینسلیٹیبل بھی نہیں ہوتی ٹرینسلیشن کے ذریعے تو بہت معمولی سے کچھ کفیت ہم تک پہنچ جاتی ہے اب آپ سوچیں کہ سنسکرٹ میں اور دوسری زبانوں جو ترجمے کر رہے ہیں لوگ ہندی میں غالب بہت مقبول ہیں ایک نقاط تھے ہندی کے بہت بہت بڑے شائر ان کی بھی سو سالہ برسی دوہزار بارہ میں منائی گئی شمشیر بہادر سنگھ انہوں نے ایک مشترکہ تاریخ لکھنا چاہتے تھے وہ اردو ان کے اجاز صاحب کے شاگر تھے اجاز صاحب کی تاریخ ہے اب اردو کا ہندی میں ترجمہ بھی کیا ہے انہوں نے تو ان کا کہنا تو یہ تھا کہ ساری شائری ہندی کی ایک طرف جدید شائری اور دیوان غالب ایک طرف تو یہ اب وہ غالب میں کیا پا رہے تھے ہر آدمی کو اپنے مطلب کے کچھ نہ کچھ بات مل جاتی ہے لیکن یہ کہ ضروری نہیں کہ غالب نے اپنے کوئی راستہ چھوڑے ہی نہ ہو دوسروں کے لیے اختالی ایمان کا یہ خیال میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ سارے امکانات ختم ہو چکے بھر اس کے بعد ہی بہت چیز نے کہی گئی ہر زمانہ اپنا راستہ کچھ نہ کچھ تو بنائی لیتا ہے زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے لیکن یہ کہ غالب کو پڑھنے کے لیے غالب کی زبان کو سمجھے بغیر اور اس کی قدر کیے بغیر ہم غالب کو پوری طریقے سے حضم نہیں کر سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں اسے یہ جو آپ نے شیر کہا ہے یہ مولانا حسط نے اپنے نکاتے سقن میں بھی اسی لیے یہ جو نقش پا پایا کی وجہ سے شاید غالب نے اس کو نہ آپ کوئی کوئی سوال پوچھا چاہ رہے تھے ادھر آپ آخری سوال ہے ہم اسلام علیکم پیچھے ہموں نے آپ پاپ پیچھے آپ لوگ نے جو سیشن کا نام بھی آج کا غالب ہے اور افتخار عارف صاحب نے کہا تھا کہ اور ابھی آپ نے کہا کہ جب تک غالب کی زبان کو نہیں سمجھا جائے گا اور جب تک ہم زبان کی جو آم کمپلیکسٹیز ہیں ان کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم غالب کی شاعری کو نہ آم اچھی طرح اسے محسوس ہو سکتے ہیں اور نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں آج کا غالب سے میں جو سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ آج کی جنریشن کے لیے غالب ریلیمنٹ ہیں پہلی بات اور دوسری بات آج کی جنریشن غالب کو کیسے سمجھے گی کیونکہ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج کی جنریشن اردو زبان کو نہیں سمجھتی اس طریقے سے جس طریقے سے آپ حضرات شاید سمجھتے ہیں اور جو لوگ پہلی چند روز میں بیٹھے ہیں محمود جمال صاحب نے اس کا جواب پہلی دیا تھا کہ یہ زمانہ ساؤنڈ بائٹس کا ہے وہ ساؤنڈ بائٹس جائے اردو اچھی طرح سے جانتا نہ بھی ہو لیکن لوگ سمجھ جاتے ہیں اب وادی جوان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں حسابی آپ ہی آ رہا ہے آپ کے بعد میں اس اس لئے میں یہ کہوں گا کہ یہ میں صرف آپ سے کوئی تجویز دوں گا آج کے لیے کہ ظاہر ہے غالب کو سمجھنا آسان نہیں ہے لیکن اگر آپ بار بار پڑھتے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا شرط اس میں یہی ہے کہ اس کو پڑھتے جائیں اور آپ کی انفرمیشن کے لیے کہ ایک یہ ایپل ٹیلی فون پر تو ایک ایپ بھی آ گئی ہے اس میں دیوانے غالب آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پڑھتے جائیں اور ایسی ایپس بھی آ گئی ہیں جس میں کہ غزل سامنے آئے وہ پڑھتے بھی جائے مطلب آڈیو بھی ساتھ ہے اور وہ بھی سنیں اور سن سن کے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ ایک شیر پڑھا مجھے کیسے یاد ہوتے رہے مطلب ہے کہ چار چھے دفعہ پڑھا ایک دم وہ سامنے آ جاتا ہے بعض وقت تو اسی طرح لکھ لیں یا پڑھ لیں مطلب اس میں یہ رہے کہ بس آپ اتنا وقت نہیں ہوتا یا ماحول بھی نہیں ہوتا آخری سوال جس کے حوالے سے میں دو باتیں کروں میں کھڑی سی اس میں تنفیق بھی میں آپ کو مات کی جائے گا نہیں نہیں مائک دے دیں دوان غالب میں صرف مشکل اشار بھی نہیں ہیں اتنے سادہ اشار ہیں کہ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کتنی روانی اور سادگی سے کس طرح کہہ دی گئی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھی دوا کرے کوئی یا دل نادان تجھے ہوا کیا ہے اور یہ پوری کی پوری غزلیں اتنی سادہ اور آسان ہیں بچیوں اور بھی بہت سے اشار ہیں جو آپ کے سمجھ میں آ جائے گے دوسری طرف ہماری ایک اور صاحبہ نے مغرب کی شائری کا اور وہاں کی تنقید کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں ماں نے نہیں تلاش کیا جا رہے ہمارے ہاں بھی بہت پہلے کہا گیا تھا کہ شیر خوب ماں نے ندارت تو ماں نے تو ہر عہد اور ہر قاری خود اس میں پیدا کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ماں نے بدلتے بھی رہتے ہیں مثلا مصفی نے جب کہا ہوگا کہ مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفوقہ نکلا تو اس وقت اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہو رہی تھی لیکن آج اگر کسی سرجن کے سامنے یہ شیر پڑھ دے تو وہ کہتا ہے جی یہ مجھے لکھ کر دے دیجئے تو ماں نے تو ہم ڈالتے ہیں اور ماں نے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ شائری میں صرف ماں نے نہیں ہوتے کیفیت بھی ہوتی ہے اور غالب وہ موجز نمہ شائر ہے جو ہر کیفیت کا ساتھ دیتا ہے اس وجہ سے وہ زندہ ہے شکریہ بہت شکریہ آپ لوگ کی تشریف آوری کا اور شمین بھائی اور عارف بھائی اور ماجی جواد صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آکسفرڈ انیسٹری پریس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا ہم لوگوں کو کہ غالب کے اوپر بات کر سکے بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں